بسم اللہ الرحمن الرحیم سن دوز آب دو میں میں ایس ایچو لیاقتور تینات تھا تو میں تین دن کی چھٹی آیا ہوا تھا اپنے گھر بہاول پر تو مجھے ایک میرا اے ایس ای تھا عبداللہ اس کا نام تھا حرانہ عبداللہ اس کا ٹیلی فون آتا ہے کوئی شام کو رات کو گیارہ بارہ بجے کہ سر مرڈر ہو گیا قتل ہو گیا ہے تو میں نے آپ کو اطلاع دینی تھی میں نے کہا بندے خدا آکے اگر قتل ہو گیا تو ٹھیک ہے میں تو چھٹی پہ ہوں تو آپ اڈیشنان سے چوہ در تھا میرے پاس اس وقت رانہ حکم آپ اس کو کنسلٹ کریں یا اگر کوئی پرابلم ہے پرچہ شرچہ دینے میں تو ہمارے ڈی ایس پی تھے بڑے اچھے ان میں نے کہا وہ ڈی ایس پی صاحب سے آپ راپتہ کر لیں تو میں تو چھٹی پہ ہوں سو انڈ سو وہ تین دن کی جب میری چھٹی ختم ہوئی میں واپس پہنچا تو وہ اے ایس پی اے ایس ای بڑا شرمندہ شرمندہ میرے پاس پھرتا ہو وہ جی قتل ہے جی میں نے اس کے حالات آپ کو بتانے ہیں جی قتل ہے ہوا ہے جو اس کے حالات بتانے ہیں تو مینوائل جو میرا ایک اور سوڈی نیٹ تھا سعید وہ میرے پاس آیا اس نے کہا جناب یہ بڑا الٹا کام ہو گیا ہے تو غالباً یہ جو قتل کا پرچہ ہوا ہے حقائق پہ مبنی نہیں ہے تو آپ ذرا خود اس کی تفتیش کریں میں نے اسے ایس ای کو بلا کر پوچھا میں نے کہا بھی کیا واقع ہے اس نے کہا جی بات یہ ہے کہ رات کو گیارہ مجھے خون بھی پڑا تھا اور وہ بندے کو کلہاڑیوں کے نشان تھے تو انہوں نے کہا جی ہمارے جو مخالص ہیں ان سے ہماری قتلوں کی دشمنی ہیں اور وہ اسے قتل کر گئے تو میں نے سر وہ جو چار پانچ بندے بتائے ان کے خلاف میں نے افیر درد کر دی میں نے کہا جاؤ مدعی کو بلاو گواہوں کو بلاو اسے کہو کہ ایس اچھو چھوٹی پہ گئے ہوئے تھے آگئے ہیں مجھے آگئے سارا واقعہ بتائیں وہ مدعی آگیا گواہ آگئے تو میں نے ان پر کراس کوئیسٹنی کی تو وہ میرے اس والوں کا جواب نہ دے سکے تین وائل تھوڑا سا میں نے انہیں سختی سے پیش آیا تو وہ مان گئے کہ جی ہاں یہ ہم نے غلط پرچہ درج کروایا ہے اس کی حقیقی واقعات جو یہ تھے کہ جس دن وہ افیر درج کروا آتے ہیں اس سے اٹھالیس گہنٹے پہلے دو دن پہلے وہ ایک فرید دسپینسری ہے وہ موٹسائیکل پہ جھا رہا تھا سپیڈ بریکر سے وہ بندہ گرتا ہے گر کے اس کو ہیڈ انجری آتی ہے سب سے پہلے وہ فرید دسپینسری ہے لیاقتپور پولیس ٹیشن میں وہاں جاتے ہیں وہ کہتے ہیں اسے لے جائیں تحصیل ایڈ کورٹر لیاقتپور وہ وہاں لاتے ہیں وہ کہتے ہیں اس کی ہیڈ انجری ایسے وکٹوریا اسطال باہل پر لے جائیں وہ باہل پر لے جاتے ہیں مین وائل اگلے دن اس کی ڈیتھ ہو جاتی ہے وہ بندہ مر جاتا ہے مرنے کے بعد وہ ڈیٹ بڈی اٹھاتے ہیں اٹھا کے اپنے گاؤں میں لے جاتے ہیں گاؤں میں لے جا کے چار مروییں زبا کر کے اس کا خون اس کے اوپر پھینکتے ہیں وہاں زمین پہ پھینکتے ہیں اور اس کو مرنے کے بعد کلہڑیاں مارتے ہیں نوجوان لڑکا تھا اور ایک ان کے جو مخالف تھے ان کا انہوں نے قتل کیا ہوا تھا اس قتل میں ان کے بندے عمر قید کی سزا کاٹ رہے تھے ان کے ورسہ کو جو پیروی کنندگان تھے ان کو نامزد کر دیا کہ مطلب یہ ہے کہ ہم اس ایف ای آر کے عوض میں یا اس ایف ای آر کی آر میں اب وہ جو ہمارے بندے ہیں عمر قید کی سزا بھگت رہے ہیں ہم ان کو ازاد کروائیں گے میں دیکھ کے بڑا حیران ہوا میں نے کہا یار اتنی بڑی زیادتی اتنی بڑی زیادتی سو انڈ سو میں نے سب سے پہلے فری ڈسپنسری گیا جا کے وہاں سے ریکارڈ سارا کولیکٹ کیا اس میں انٹری تھی کہ یہ بندہ آیا افلا نامی جو جس کا پرچا ہوا ہے متوفی اس کے ہیڈ انجری آئی ہے پھر میں نے لیاقت پر تحصیل ہیڈ کورٹر پہ گیا وہاں سے سارا ریکارڈ کولیکٹ کیا کرنے کے بعد پھر میں گیا وکٹوریا اسپطال بھاولپور وہاں سے جا کے میں نے وہ ڈاکٹر سے سارا چارٹ لیا اور اس کے بعد ڈاکٹر کو کہا میں نے کہا جی اس کا ڈیتھ سرٹیفیٹ دیں انہوں نے مجھے لکھ کے دے دیا کہ ایکسیڈنٹل ڈیتھ ہے ایکسیڈنٹ کی وجہ سے اس کی ڈیتھ ہوئی ہے آپ یقین کریں کہ وہ پرچا میں نے میرا خیال ہے لگ گئے ہوں گے ایک ہفتے کا پروسس تھا ایک ہفتے کے اندر اندر میں نے کسی سے یہ بات شیئر نہیں کی جو میرٹ بنتا تھا اللہ کو حاضر ناظر جانتے ہوئے میرٹ پر تفتیش کر کے میں نے وہ پانچ بندوں کے خلاف جو ایف ای آر درج ہوئی تھی وہ میں نے کینسل کر دی خارج کر دی ڈی ایس پی کو واقعات بتائے ڈی ایس پی کو انہیں بھی ویریفکیشن کی اس کے بعد میں جا کے مجھے سٹیٹ کو ملا میں نے کہا کہ یہ آج تو مجھ سے خوف زدہ ہیں کل کو یہاں سے نکل کے تبدیلی تفتیش کی درخواست دے دیں گے ٹھیک ہے اور یہ ان کو پھر گسیتیں گے ان بندوں کو میں نے مجھ سٹیٹ کو اطماعات میں لے کے میں انہی گواہوں اور مدعیوں کو جو میں میرے پاس موجود تھے ان کو لے جا کے ان کی میں نے سٹیٹمنٹ ریکارڈ کروائی انہوں نے کہا جی ہاں بندہ ساڑا ہے ہمارا ایکسیڈنٹ میں مرا ہے اور ہم نے غلط ہے فی ای آر درج ہوئے اس کی میں نے اخراج رپورٹ کی ویریفکیشن کا آئی یہ پولیس افسر سمجھتے ہیں کہ ایک اخراج رپورٹ کی جب مجھ سٹیٹ ویریفکیشن کر دیتا ہے پھر تبدیلی تفتیش کے چانس ختم ہو جاتے ہیں تو اس طرح وہ میں نے پرچہ خارج کیا تو آپ یقین کریں وہ بندے خانپور کے رہنے والے تھے پانچ جن پر پرچہ ہو ان کو میں نے پرچہ خارج کرنے کے بعد اپنے پولیس سٹیشن بلایا اور ان کو یہ سارے واقعات بتائے جب وہ سنے تو ان پانچوں میں سے ایک بندہ غشی کھا کے تھانے میں گر گیا اس نے کہا جی ہمارے خلاف ایف ای آر آج سے سات دن پہلے قتل کی درج ہوئی اور وہ ایف ای آر خارج بھی ہو گئی یہ پاکستان میں ایسا ہو سکتا ہے واللہ میں نے اللہ کو جان دینی ہے اب میں ریٹائر ہو چکا ہوں بلا خوف و خطر بلا لالچ یہ میں نے ایک نیکی کا کام کیا یہ معاملہ میرے اور میرے رب کے درمیان تھا اس اے ایس ای کی میں نے تھارو لی انکواری کی اس کی بددیانتی شامل نہیں تھی غفلت ضرور تھی بددیانتی نہیں تھی اس کو بھی تھوڑی بہت سزا دلوا کے اس کی بھی جان چھڑوا دی اور اس طرح یہ پرچے کو میں نے خارج کر کے ان غریبوں بھی جان چھڑائی اور سارا مسئلہ یہ میری ایک زنگی کا یادگار واقعہ ہے